ککھیات آروپی رنجیز سفیلکر پر پہلے ہی الگ الگ پولیس تھانوں میں کئی ماملے درج ہے رنجیز سفیلکر کے گرفتار ہونے کے بعد اب دھیرے دھیرے سب ہی اس کے خلاف ماملہ درج کرنے پہنچ رہے ہیں ایسا ایک ماملہ نئی کامٹی پریسر کی چھے اکڑ آر زمین پر زبردستی سے قبضہ کرنے کا سامنے آیا ہے زمین کے دستاویزوں پر ہستاکشن نہیں کرنے پر فریادی کے بیٹے کا ہی اپرن کر لیا تھا اس ماملے میں اس کے انہیں چھے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس سے ملی جانکار کی انساء پنچائت کے سمیپ نیواسی فریادی رویندر ارف روین نتھو گھوڑے عمر پچاس سال کی موجہ گھوڑ پرستیت کل چھے اکڑ آر کھیت زمین پر آروپی کامٹھی نیواسی رنجیز سفیلکر عمر 52 سال سمیت سنجی آنن راو دھاپوڑ کر عمر 43 سال گھوڑو اور بھاسکر پانڈو رنگ دھاپوڑ کر عمر 49 سال راکیش حریشنکر گھوڑا عمر 53 سال نیلیش حیمن تھاکرے عمر 44 سال کالو نارائن ہاتے عمر 43 سال اور انی لوگوں نے مل کر گھر کانونی روپ سے قبضہ کر لیا تھا زمین کو ہتیانے کے لیے فریادی کے بیٹے کا پھرن کر زمین کے دستاویزوں کو آروپیوں نے اپنے نام کرنے کے لیے دباؤ بنانے کے کئی حتکنڈے اپنائے انہوں نے فریادی کے بیٹے کا پھرن کر زمین کے دستاویزوں پر ہستاکشر کرنے کے لیے دباؤ بنایا اتنا ہی نہیں یدی جمین ان کے نام نہیں کرتے ہیں تو فریادی کے بیٹے اور فریادی کو جان سے مارنے کی دھم کی دینے لگے انہوں نے زمین پر قبضہ کر اس پر پلوٹ ٹیار کر قریب 91 لاکھ روپیوں کی دھوکہ دھڑی کی پولیس نے فریادی کے شکایت پر سبی چھے آر روپیوں کے خلاف معاملہ درش کر انہیں گرفتار کر لیا ہے کیا میرا برسن اکھلیش بھاردواش کے ساتھ ابھی شیک پانسی کی ریپورٹ بیس یا نیوز ناکپور